دوستو ٹوکیو اولمپکس میں دو سو سے بھی جیدہ دیش بھاگ لے رہے ہیں اور سبھی میڈلز جیتنے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں امریکہ کی سیڈنی میک لافلین نے بھی اولمپکس میں بھاگ لیا اور چار سو میٹر کی دوڑ میں گولڈ میڈل جیت کر ایک ورلڈ ریکورڈ بنا لیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں کیا لکھا آپ جانتے ہیں انہوں نے لکھا جو یہ شو مسیح میں میرے پاس ہے وہ سونے سے بھی اتم ہے انہوں نے اپنی پوسٹ میں آگے لکھا میرے لیے سو بھاگے کی بات ہے کہ اپنے دیش اور پرمیشور کے راجے کو لوگوں کے سامنے ریپریزنٹ کروں میرے جیون میں سب سے بڑھ کر یشو ہے اور اس کے سمان کوئی دوسرا نہیں ہے میری پرارتنا ہے کہ میرا جیون یشو کے سمان بنے پرمیشور ہر استطیق میں راستہ بنانے والے پرمیشور ہیں اور ساری باتوں کے دوارہ میں اپنے پرمیشور یشو مسیح کو مہمہ دیتی ہوں میرا پرمیشور کبھی فیل نہیں ہوتا میں اپنی جندگی کی ساری مہمہ اپنی یشو کو دیتی ہوں اور دوستو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی جان کر کہ اس سمیں سیڈنے میک لافلین کی ایج صرف اور صرف 21 سال ہے اور دوستو یہ ہم سبھی جوان مسیح بھائی بینوں کے لیے ایک پریڑنا ہے کہ کیسے ہم اپنی جوانی میں اپنے ٹیلنٹس کے دوارہ اپنی وجیتہ کے دوارہ اپنے پرائزز کے دوارہ ہم پرمیشور کو مہمہ دے سکتے ہیں اسی لئے پریڑیٹ پولوس لکھتے ہیں چاہے تم کھاؤ یا پیو سب باتوں میں پرمیشور کی مہمہ کرو اور وہی چیز سیڈنی میک لافلین نے کر کے دکھائی ہے انہوں نے اپنی جیت کے دوارہ پرمیشور کی جیت کو مہمہ دی ہے سب باتوں میں پرمیشور کی مہمہ دی ہے